آپ کتنی دیر میں فارغ ہو جائیں گی جی میں دوبارہ آپ کو لے جاؤں گا حسن کمال نے اپنی ممانی کو ان کی والدہ کے گھر پر موٹر سائیکل سے اتارتے ہوئے کہا آج ان کی انتہائی آجزانہ انداز میں درخواست پر وہ انہیں یہاں چھوڑنے چلا آیا تھا تم بس پندرہ منٹ بیٹھو میں نے ابھی واپس جانا ہے انہیں معلوم تھا اب کا گیا وہ کب واپس آئے گا اور جانے آئے بھی کہ نہ آپ کو دیر ہو جائے گی میں نے کہا نا کہ میں آپ کو دوبارہ لینے آ جاؤں گا حسن نے اپنی بات پر اسرار کیا تم آؤ میرے ساتھ دیکھنا میں یوں فارغ ہوتی ہوں ممانی کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا ویگنوں اور بسوں میں دھکے کھانے کا مجبوراں حسن کو رکنا پڑا وہ اپنی موٹر سائیکل کے بارے میں کانشیس تھا جو اس نے حال ہی میں قسطوں پر خریدی تھی اور جسے وہ رات کو اپنی رہائش گاہ کی ڈیوڑی میں کھڑے کرتے ہوئے بھی ڈرتا تھا ممانی کا محلہ تو یوں بھی ایسا تھا کہ گلی میں کھیلتے بچوں سے بھی اسے ڈر لگ رہا تھا آ جاؤ آ جاؤ ممانی کہتے ہوئے گھر کی سیڑیاں چڑھ کر اندر داخل ہوتے ہوئے بولی اس نے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور مجبوری سے قدم اٹھاتا ان کے پیچھے چل دیا ممانی اس کے اندر داخل ہونے تک سہن میں کھڑی اپنی والدہ سے کچھ کہہ چکی تھی وہ آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرنے لگیں اور اسے لے کر گھر کے یقیناً سب سے بڑے اور سجے سجائے کمرے کی طرف چل دیں یہ کمرہ بیٹھک اور ڈرائنگ روم کے درمیانی شکل تھا اور متوسط طبقے کی ان خواتین کی خوش ذوکی کا مو بولتا نمونہ تھا مگر جس چیز پر اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر پڑی تھی اور جسے دیکھ کر وہ بری طرح چونکا بھی تھا وہ آن لکر کا پچھلا شمارہ تھا جو سینٹر ٹیبل پر رکھا تھا یہ اس نے بیٹھتے ہی وہ پرچہ اٹھا لیا ایسا یقیناً اس نے بے اختیار ہی کیا تھا یہ ممانی کی امی کے لہجے میں خوشی اور فخر اتر آیا اپنی سمیہ سلطانہ ہے نا وہ پڑتی ہے انگریزی کے پرچے بڑی انگریزی آتی ہے اسے اس طرح کے اتنے ڈھیروں ڈھیر پرچے اس نے رکھے ہوئے ہیں اپنے کمرے میں حسن کمال کے لیے یہ ایک انوکھا انکشاف تھا سمیہ سلطانہ کون اس نے حیرانگی سے پوچھا آپ کی بیٹی؟ حسن کمال نے یاد کرنے کی کوشش کی اچھا آپ کی بیٹی یاد نہ آنے پر اس نے ہونکوں کی طرح کہا بڑی لائک فائک ہے میری بچی کالج میں پڑتی ہے انگریزی کی کتابیں اب تو بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات بن چکے ہیں کوئی کہیں بلاتا ہے کوئی کہیں ممانی کی والدہ فخر کرتے کرتے کچھ بلندوں بانگ دعوے بھی کر گئیں اچھا حسن کمال نے متاثر ہونے کی اداکاری کی یہ تو بڑی بات ہے ہمارے سارے خاندان میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہے سمیہ سلطانہ ایک اور امتیازی تعرف آیا خوب بہت خوب حسن کو اس صورتحال میں مزہ آنے لگا اسی وقت ایک اور خاتون یخ کول ڈرنگ کا گلاس چھوٹی ٹرے میں دھرے اندر داخل ہوئیں یہ میری بڑی بہو ہے ممانی کی والدہ نے تعرف کروایا حسن نے انہیں سلام کیا کس کالج میں پڑتی ہے سمیہ سلطانہ والدہ نے کہا ان کی بہو نے کالج کا نام بتایا یہ ایک پرائیویٹ کالج تھا اور کیا مشاغل ہیں ان کے حسن نے یوں ہی پوچھا بس جی پڑتی رہتی ہے ہر وقت بہو نے ساس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نند کی تعریف کی حسن نے اون لکر کے شمارے کے صفحات پلٹے ایک چیز دیکھ کر وہ بری طرح چونگ گیا تھا شازیہ نے اس روز کی اپوائنمنٹس کی لسٹ چیک کی مسٹر الوی مسٹر شہزاد مسٹر سعید رازی مسٹر تارک جنجوا مسٹر تیمور عثمان مسٹر گورائیہ کمپیوٹر سکرین پر نظر دڑھاتے دڑھاتے وہ چونگی میسیس گورائیہ اس نے اپنے دل میں دہرایا گورائیہ یہ نام چند دن پہلے بھی اس نے کہیں سنا تھا کہاں اس نے یاد کیا مقصود احمد گورائیہ اسے یاد آ گیا اور اس کے ساتھ ہی فیضان کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا اس روز کے بعد فیضان سے اس کا دوبارہ رابطہ نہیں ہوا تھا اور وہ ایسا دانستہ نہیں کر رہی تھی یقیناً وہ دوسری طرف بھی یہی صورتحال تھی شازیہ مسکراتے ہوئے کمپیوٹر کی دبانے لگی پھر کلائنٹس آنے شروع ہو گئے شام سات بجے میسیس گورائیہ بھی آ گئی اس وقت ڈاکٹر سبور تیمور عثمان کے ساتھ مصروف تھے میسیس گورائیہ اپنے اسی تنتنے کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھی تھی اس روز شازیہ نے پہلی مرتبہ ان کو فرصت اور تفصیل کے ساتھ دیکھا ان کا لباس اور انداز بہت ہی مختلف تھا اس نے بطور خاص ان کے پاؤں دیکھے جو سلور خصوں میں مقید تھے انہوں نے سفید چوڑی دار پجامے کے ساتھ آسمانی کمیز پہن رکھی تھی جس کے گلے اور آستینوں پر آسمانی اور سلور ہلکی ہلکی کڑائی ہوئی تھی ان کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب تھا شازیہ ان کے بغیر بولے ہی مروب ہو رہی تھی یہ کوئی عام شخصیت نہیں ان میں کوئی خاص بات ضرور ہے اس نے سوچا ڈاکٹر صاحب مزید کتنی دیر لگائیں گے میرے ڈرائیور کو کسی کام سے جانا ہے کہیں اور اور این مقررہ وقت پر میں پہنچی ہوں دس منٹ انتظار کرنے کے بعد میسیس گورائیہ نے سخت لہجے میں پوچھا ایک تو یہ پیسہ یہ سٹیٹس اور اس کا غرور شازیہ نے ان کے طرز تخاطب پر بھنا کر سوچا بعض اوقات اپنے کلائنٹ کی ذہنی تسلی کے لیے ڈاکٹر صاحب اسے کچھ زیادہ وقت دے دیتے ہیں شازیہ نے مخصوص مسکراہت کے ساتھ جواب دیا جبکہ اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی ہم ہم انہوں نے نخوت سے سر کو جھٹکا دیا اور اپنے پرس میں سے اپنا موبائل نکال کر کوئی نمبر دبانے لگی ہاں فتح خان انہوں نے دوسری طرف سے فون رسیب کیے جانے پر کہا بھئی یہاں تو کچھ زیادہ وقت لگ جائے گا اب کرامت کا کیا کروں اس غریب کو جانا تھا اپنی گھر والی کو لے کر دوسری جانب سے ناجانے کیا جواب دیا گیا تم ایسا کرو سپیشل رکشہ کر کے خود یہاں پہنچ جاؤ یہاں کرامت کو فارغ کر دیتے ہیں واپسی پر گاڑی تم چلا لینا انہوں نے کہا کیا کہا رشید صاحب اور حکیم صاحب آئے بیٹھے ہیں کال نواب کا فون بھی آیا تھا اب وہ کسی دوسرے موضوع پر بات کرنے لگیں عجیب اتفاق ہے پہلے تو یہ لوگ کبھی یوں اکٹھے جمع نہیں ہوئے اچھا تم ایسا کرو انہیں بسنتی اور اختری کے حوالے کر کے خود چلے آؤ نہیں بھئی مرزا صاحب کے ڈرائیور کو ادھر بھیجوانے کی ضرورت نہیں ہے وہ یہاں آ کر کیا کیا سوال نہ پوچھے گا بس تم ویسا کرو جیسا میں نے کہا ہے انہوں نے فون بند کر دیا ایک بچہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس سلمان فون بند کرتے ہی انہوں نے شازیہ کو مخاطب کیا کتنے دن پہلے آیا تھا وہ ادھر سلمان شازیہ نے یاد کیا اور پھر اس کے ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا سلمان مقصود اس نے بے اختیار کہا ہاں انہوں نے سر ہلایا وہ یہاں نہیں آتا ڈاکٹر صاحب اس کا ٹریٹمنٹ کہیں اور کر رہی ہیں شازیہ نے مختصر جواب دیا مگر اس کے دل میں عجیب سے خیالات امڑ رہے تھے آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کتنا ٹائم اور لیں گے اب وہ ذرا بے کراری سے بولیں اسی وقت تیمور عثمان ڈاکٹر صاحب کے اندرونی آفیس سے باہر نکلے آپ کا نمبر شازیہ نے مسکرا کر میسیس گورائیہ کو مخاطب کیا اور ان کے اٹھ کر اندر چلے جانے کے بعد اپنے سامنے رکھے کاغذ پر لائنیں کھیجتے ہوئے کچھ اندازے لگانے لگی مقصود احمد گورائیہ فیضان مقصود سلمان مقصود میسیس گورائیہ میسیس گورائیہ اس نے دو مرتبہ اس کاغذ پر لکھا کہیں کوئی تعلق بنتا ضرور ہے اس نے سوچا اس کا دل بے اختیار فیضان سے بات کرنے کو چاہا لیکن اس نے کچھ سوچنے کے بعد ایسا نہیں کیا یہ تو تیہ ہے کہ میس سمیہ کہ آپ جیسے چہرے کی ہمیں ضرورت ہے سمیہ کے سامنے بیٹھے شخص نے ریوالونگ چیر پر جھولتے ہوئے کہا سمیہ نے فخریہ نظروں سے قریب بیٹھی رباب کی طرف دیکھا جو کولڈ رنک پی رہی تھی اور اب تو آپ جانتی ہیں کہ یہ شعبہ کتنا وسیع ہو چکا ہے اس میں ترقی اور شہرت حاصل کرنے کے جتنے چانسز ہیں اتنے کہیں اور نہیں ملتے وہ نواز وڑائچ تھا جو سمیہ کو قائل کر رہا تھا ہمارے ہر پروجیکٹ کو جتنے سپانسر ملتے ہیں اتنے اللہ کے فضل سے کسی اور کو نہیں ملتے پرائیویٹ چینلز والے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں ہمارے پروجیکٹ آپ نے تسلی کرنی ہو تو بے شک کر لیں میڈم آپارہ اس روز ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی تھی آپ کے متعلق رباب نے دانستہ طور پر اپنا شک ظاہر کیا مہپارہ بیگم نواز وڑائچ نے اپنی چیر کی پوشت سے سر ٹکاتے ہوئے کہکہ لگایا یہ نسل اب تاریخ کے لیٹ آور بن چکی ہے لیڈیز ان کے خیالات تصورات اور مشورہ بھی انہی کی طرح فرسودہ ہو چکے ہیں لہٰذا ان کی بات پر کان دھرنے کے بجائے سنہرہ مستقبل کے بارے میں سوچیں جو آپ کا منتظر ہے نواز وڑائچ کے یخ بستہ آفیس آفیس کے ڈیکور اور سنہرہ مستقبل کے خوابوں نے سمیہ سلطانہ کے دماغ پر خاطر خواہ اثر کیا تھا اس کی نظروں کے سامنے ہستی مسکراتی کہہ کہہ بکھیرتی ٹی وی آرٹسٹ کی شکلیں گھومنے لگیں وہ ہی سب کچھ اس کا مقدر بھی بن سکتا تھا وہ سنہرہ مستقبل صرف ایک گز کے فاصلے پر کھڑا اسے اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہا تھا زندگی میں ایسے چانس بار بار نہیں ملتے اسے اپنی کہی بات یاد آئی اور پھر اس نے سنا وہ نواز وڑائچ سے سکرپٹ اور اس کے لوازمات کے متعلق پوچھ رہی تھی حسن کمال مہرین اور کرن فاطمہ کو ماپارہ بیگم سے ہونے والی ملاقات کا حال سنا رہا تھا خاصہ ٹف ٹائم دیا انہوں نے مجھے میرا خیال نہیں تھا کہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی اجازت دیں گی خصوصا جس طرح مرزا صاحب مجھے ڈرا دھمکا کر وہاں لے کر گئے تھے اور جو ماحول ان کی حویلی پر تاری تھا میں تو بالکل مروب ہو رہا تھا مگر ان کے آہستہ آہستہ نرم پڑھنے پر میں خود بھی حیران ہوا اور مرزا صاحب بھی اس نے کہا یہ سب ہمارے ہاں کے ییلو جرنلزم کا قصور ہے ہمارے صحافیوں نے عزت دار سلیبرٹیز کو ڈرا کر رکھ دیا ہے وہ لائم لائٹ میں آتے ہوئے ڈرنے لگے ہیں اور یہ تو پھر ایک دلچسپ تاریخ کی مالک خاتون ہے ایک ایسی تاریخ جو دلچسپ بھی ہے اور نادر بھی مہرین نے خیال ظاہر کیا مجھے تو یہ سوچ سوچ کر مزا آ رہا ہے کہ ہم ان سے اپنا مواد ڈسکس کرنے جائیں گے کیا ملاقات ہوگی وہ بھی میں نے سنا ہے کہ عموماً وہ ہر کسی سے ملتی نہیں ہے کرن نے سوچتے ہوئے کہا ملو گی تو سمجھ جاؤ گی یہ ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے وہ واقعی بڑی ٹف شخصیت ہیں جن سے گفتگو کے دوران زبان و بیان اور الفاظ کی درستگی کا خیال لمحہ لمحہ رکھنا پڑتا ہے وہ کسی بھی بات پر ناراض ہو سکتی ہیں حسن نے اسے ڈرائیا بھائی ہم کون سے کوئی گرے پڑے لوفر لفنگے ہیں ہماری تو میگزین کے لیے کاوشی اتنی سخت محنت سے مزین ہیں کہ وہ سن لیں تو ہمیں پشت پر ایک تحسین آمیز دھپا ضرور ماریں محرین نے کہا ایک بار یہ میگزین مقبول ہو جائے پھر ہم کاہے کو لوگوں کی منتیں کریں گے خیر میگزین کے نام مقبول ہونے کی بات تو مت کرو حسن نے کچھ یاد کرتے ہوئے مسکر آ کر کہا پچھلے دنوں میں نے ایسی جگہ ان لوکر پڑے دیکھا جہاں اس کے کیا کسی بھی پڑھنے والی چیز کے موجود ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ایسی کون سی جگہ پہنچ گیا ان لوکر محرین کے لہجے میں تشویش تھی میری ممانی کے میکے میں حسن بدستور مسکر آ رہا تھا کیوں کیا وہ بہت جاہل لوگ ہیں کرن نے کہا نہیں خیر جاہل تو ہم نہیں کہیں گے کون عالم ہے کون جاہل اس کا فیصلہ ہم نے کیا کرنا ہے حسن نے اسے جتایا مگر ان کے گھر کا عمومی ماحول ایسا ہرگز نہیں کہ وہاں اون لوکر جیسا پرچا جو اچھے پڑھنے والوں کے ہاتھ میں بھی خال خال نظر آتا ہے تواتر سے جاتا ہو یعنی وہ لوگ بقاعدہ کاری ہیں اس کے کرن کو حیرت محسوس ہوئی وہ لوگ تو نہیں البتہ ان کے گھر میں ان کی ایک بیٹی ایسی ہے جو اون لوکر بقاعدگی سے پڑھتی ہے بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں حسن کمال نے انکشاف کیا وہ کون خاتون ہیں مہرین نے ناک سکوڑی اس کا نام سمیہ سلطانہ ہے اور وہ میری ممانی کی بہن ہے تمہاری یہ ممانی خود کتنی پڑھی لکھی ہیں کرن نے پوچھا غالباً پانچ جماعتیں پاس ہیں اور عام طور پر ان کا رویہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا اس طبقے کی خواتین کا ہوتا ہے اور یہ سمیہ سلطانہ تم نے کبھی دیکھا ہے انہیں حسن نے بتایا اس لڑکی سے ملاقات کرنی چاہیے اس لیے نہیں کہ اس ماحول میں وہ پڑھی لکھی ہے بلکہ آن لکر بھی باقاہدگی سے پڑھتی ہے یہ بات دلچسپ بھی ہے اور عجیب بھی آن لکر میں اسے کیا خاص بات اور اچھی لگتی ہے جو وہ اسے خریدتی اور پڑھتی ہے کرن نے اس بات میں غیر معمولی دلچسپی لیتے ہوئے کہا کوشش کرتے ہیں کہ اس لڑکی سے بھی ملاقات ہو جائے چلو یہ اگلا ہفتہ ملاقاتوں کا ٹھہرا مہپارہ بیگم سے اور سمیہ سلطانہ سے دیکھو کون سی ملاقات زیادہ دلچسپ رہتی ہے میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں جلدی گھر پہن جاؤں اور اپنے چچا میاں کو بتاؤں کہ ہم لوگ مہپارہ بیگم سے ملنے والے ہیں کرن کو دوسری بات سوجی اسی وقت نعیم کمرے میں داخل ہوا آج آپ لوگوں والا کام میں نے کیا ہے اس نے ان کی طرف آتے ہوئے کہا کیا وہ تینوں بیعک وقت بولے میں شہر بھر کی چھوٹی بڑی خبریں کٹھی کر کے لائے ہوں میرا ایک دوست ایک روز نامے میں کام کرتا ہے ریپورٹر ہے وہ شو بز کے صفے کا اتفاق سے آج اس سے ملاقات ہو گئی اس کے پاس نعی نعی اور تازہ تازہ خبریں موجود تھیں نعیم نے اپنی ڈائیری ان کے درمیان رکھتے ہوئے کہا ہالی ووڈ، بولی ووڈ، لولی ووڈ وہ سب آواز بلند نعیم کی لکھی شہ سرخیاں پڑھ کر ہس رہے تھے ٹی وی راؤنڈ اپ کرن نے ایک اور سرخی پڑھی عارفہ خان، سلیم نواز، سمیہ سلطانہ کرن پڑھتے پڑھتے رک گئی سمیہ سلطانہ؟ حسن کمال نے فوراں دہرایا اور نعیم کی ڈائیری کرن کے ہاتھ سے لے لی ایمپوسیبل اس نے سر ہلایا وہ لڑکی نہیں ہو سکتی اس کے گھرانے میں تو اس قسم کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ابھی تم نے کہا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں کرن نے اسے یاد دلایا یہ تو اس کی والدہ نے سادگی میں کہا تھا اس بیچاری کو کون سے بڑے لوگوں سے تعلقات ہو سکتے ہیں حسن نے کہا چلو ہم اسے ملاقات تو کرنے والے ہی ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ سمیہ سلطانہ کون سی ہے ویسے ناموں میں مماثلت تو بہت زیادہ ہے کرن نے کہا چہدری صاحب کا فون ہے جی آپ کو یاد فرما رہی ہیں فتح خان نے ریاض میں مشغول ماپارہ بیگم کی مہویت توڑی عموماً وہ اور دوسرے ملازمین یہ جرت ان کے ریاض کے دوران نہیں کیا کرتے تھے مگر یہ فون ایک ایسی شخصیت کا تھا جس کے متعلق بتانا ضروری تھا معلوم ہے مجھے یہ فون کس سلسلے میں آیا ہے ماپارہ بیگم نے ستار ایک جانب رکھتے ہوئے کہا فتح خان چہدری صاحب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اس وقت ریاض میں مشغول ہوتی ہوں جی حضور فتح خان نے ہاتھ باندے باندے سر جھکا کر کہا کہہ دو ان سے کہ میں مصروف ہوں اپنے کام میں اور یہ بھی کہہ دینا کہ جس سلسلے میں انہوں نے فون کیا ہے وہ مجھے معلوم ہے اس کا جواب میں پرسوں انہیں دے چکی ہوں آپ بات سن لیں حضور کیا معلوم کوئی اور بات کہنی ہو فتح خان نے کہا فتح خان ماپارہ بیگم نے عبرو چڑھا کر کہا کیا اس مرتبہ بہت بھاری بخشش مل گئی تھی چودری صاحب سے جو یون کی طرفداری کی جا رہی ہے ایسی بات نہیں ہے جناب چودری صاحب سے تعلق آپ کی خاطر ہے ان کی خدمت ناز برداری آپ کی وجہ سے ہے اسی لئے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ فون سن لیں فتح خان نے آجزی سے کہا تم نے کہہ دیا میں نے سن لیا اب ان کو وہی جواب دے دو جو میں نے کہا ہے ماپارہ بیگم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور ستار دوبارہ اٹھا لیا ان کی انگلیاں ستار کے تاروں پر پھرنے لگیں فتح خان کچھ دیر یوں ہی کھڑا انہیں دیکھتا رہا اور پھر ان کو مگن دیکھ کر واپس چلا گیا اس روز شازیہ نے فیضان کو اپنے سامنے پا کر حیران ہوتے ہوئے اپوائنٹمنٹ لسٹ ایک مرتبہ پھر چیک کی میں اپنے وعدے پر قائم ہوں اب تک فیضان نے اسے پریشان دیکھ کر کہا تمہاری اپوائنٹمنٹ لسٹ میں ایم اے گورائیہ کا نام موجود ہے یا نہیں شازیہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی یہ نام اس لسٹ میں موجود تھا یہ میرے والد کا نام ہے اور حسب معمول وہ یہاں پہنچ نہیں سکے لہٰذا یہ اپوائنٹمنٹ بھگتانے کے لیے یہ فدوی حاضر ہے شازیہ کو اس کی بات پر ہسی آگئی میں تمہاری کال کا منتظر رہا اتنے دن کچھ دیر خاموش بیٹھے رہنے کے بعد اس نے کہا شازیہ نے نظر اٹھا کر وزیٹر سیٹس پر بیٹھے دو لوگوں کو دیکھا وہ اخبار پڑھنے میں مشغول تھے میں نے کال کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا شازیہ نے نیچی آواز میں کہا وہ بظاہر اپنے کام میں مصروف تھی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ جو انسان کو ایک امید سی ہوتی ہے نا وہ بہرحال مجھے تھی لیکن تم خاصی بے نیاز قسم کی خاتون ہو فیضان نے اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا آپ کا بھائی سلمان کیسا ہے اب شازیہ نے یہ بات بھی نیچی آواز میں پوچھی تھی وہ بہتر ہو رہا ہے خاصی امپروومنٹ ہے اس کی کنڈیشن میں مگر وہ اببہ کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ان پر نظر پڑتے ہی اپنی پرانی حالت میں لوٹ جاتا ہے اس کے اس سوال پر فیضان نے کہا ڈاکٹر عبدالصبور نے اس کی اس حالت کے بارے میں کچھ بتایا نہیں کیوں ہو جاتی ہے شازیہ یہاں آنے والوں سے ایسی بات پوچھنے کی عادی نہیں تھی مگر وہ فیضان تھا جو خود ہی اس کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرتا تھا وہ دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو جانچ رہے ہیں اسے بات کرنے کا ارادہ بھی کیا ہے اچھا جب ہی اچانک شازیہ کو اس روز والی خاتون یاد آگئی کیا جب ہی ایک روز میسیس گرائیہ نام کی ایک خاتون آئی تھی وہ بھی سلمان کے بارے میں پوچھ رہی تھی میسیس گرائیہ فیضان نے زور دے کر کہا ہوئی اس شی وہ کون تھی معلوم نہیں شازیہ نے شانے اچھکائے اور پھر اسے تفصیل سے ان خاتون کا ہلیہ بتایا ایسی کوئی خاتون میری نظر سے تو کبھی نہیں گزری فیضان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور انہوں نے خود کو میسیس گرائیہ کہہ کر متعارف کروایا ہاں وہ پہلے بھی ایک مرتبہ آئی تھی اس وقت مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کس سلسلے میں آئی تھی اس بار تو انہوں نے خود سلمان کے بارے میں پوچھا تھا ہو سکتا ہے وہ آپ کے والد کی دوسری میسیس ہو شازیہ نے اپنا قیافہ ظاہر کیا دونٹ ٹیل می فیضان ناراض سا ہو کر بولا میرے والد کی نہ دوسری نہ تیسری کوئی بھی میسیس نہیں ہیں میری والدہ ان کی زندگی میں نہیں رہی ان کے بعد انہوں نے شادی وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں کیا یہ مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے میری بوہ جی اور تائی جی دونوں ہی بہت اسرار کے ساتھ انہیں یہ کام کر لینے کا کہتی رہی مگر وہ نہیں مانے پھر یہ خاتون آپ کی تائی جی بھی تو ہو سکتی ہیں شادیہ نے ایک اور خیال ظاہر کیا قطعی نہیں میری تائی جی تو سیدھی سادھی نمازی پرہیزگار خاتون ہیں اور ہمارے علاقے سے کوئی خاتون نکلے اور ہمیں علم نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا کوئی اور معاملہ ہے اچھا پھر تو یہ ناسمجھ میں آنے والا معاملہ ہے اس کا کیا کیا جائے بہتر ہے کہ اس پر بات ہی ختم کر دی جائے شادیہ نے ڈاکٹر صاحب کے کمرے سے باہر آتے شخص کو دیکھ کر اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر بیٹھی تھی فیضان اس کی سوچ کو پڑ چکا تھا اسی لئے خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا تھا مگر اس کے چہرے پر تفکر کے اثرات تھے ایک فیور مجھے دینا ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے بعد باہر نکل کر اس نے ایک مرتبہ پھر شادیہ کو مخاطب کیا شادیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اب جب بھی کبھی یہ خاتون یہاں آئیں جنہیں تم میسیس گورائیہ کہتی ہو مجھے کال کر دینا میں بھی یہاں آ جاؤں گا تم اتنا تو کر سکتی ہو نا اس نے امید افضاء نظروں سے شادیہ کو دیکھا ٹھیک ہے اب وہ آئیں تو میں ایسا ہی کروں گی شادیہ کو اچانک ہی اس معاملے سے خوف آنے لگا تھا نا جانے کیا بات ہے جو اسے بھی اس کا علم نہیں ہے اور وہ ڈاکٹر صاحب کو باقاعدہ وزٹ کرتی ہیں شادیہ ڈاکٹر عبدالصبور سے یہ معاملہ ڈسکس کرنے کی حمت نہیں کر سکتی تھی اور اگر فیضان نے ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیا اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ اسے ان کے بارے میں مجھ سے پتا چلا ہے تو پھر اس کی ریڑ کی ہڈی میں ایک لہر دوڑ گئی سلمان کے متعلق پوچھنے کے لیے ڈاکٹر عبدالصبور کے پاس بار بار آپ کا جانا بہت سے ایسے سوالات اٹھا سکتا ہے جن کے جواب نہ آپ دے سکیں گی نہ میں وہ اس شخص کے مو سے یہ بات سننے کے بہت دنوں سے توقع کر رہی تھی کیا اب بھی اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی آپ کو سوالات اٹھائے جانے کا خوف ہے جبکہ آپ کے متعلق حوالوں سے اٹھائے جانے والے سوالات کا کوئی شمار ہی نہیں مہپارہ بیگم کو خود محسوس ہوا ہے کہ اپنے مخاطب سے بات کرتے ہوئے زندگی میں پہلی بار ان کے لہجے میں اور انداز میں اعتماد آیا تھا ہم ان کے سامنے بیٹھے شخص نے ان کے انداز اور سوال پر غور کرنے کے بات کہا وہ ایک ذہین شخص تھا اور یقینا جان چکا تھا کہ مہپارہ بیگم کے لہجے میں کوئی بات نہیں سی تھی میری تو خیر ہے بیگم صاحبہ آپ اپنے متعلق غور کیجئے کیا اس عمر میں آپ اس قسم کے سوالات کے جواب دے لیں گی خوب مہپارہ بیگم مسکرائیں بات یہ ہے چودری صاحب کہ نت نئی سجھانے کی آپ کی عادت پرانی ہے جو کسی طرح بھی جاتی دکھائی نہیں دیتی رہا عمر اور سوالات کا معاملہ تو یہ میرا درد سر ہے کہ مجھے کس بات کا اور کون سے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے سلسلے میں خیر ہے تو پھر مت پرواہ کیجئے اس بات کی کہ سلمان کے سلسلے میں لوگ میرے بارے میں کیا پوچھیں گے اور کیا کہیں گے جہاں سے بھی مل رہی ہے کہنا پڑے گا کہ آپ کو اچھی فیڈنگ مل رہی ہے چلیے آپ اپنا زور لگا لیجئے اتنا تو آپ کا حق بنتا ہے نوازش ہوگی کیونکہ اب اس معاملے سے بے نیازی اور بے رخی برتنا میرے اختیار میں نہیں رہا میں عمر کی اس منزل پر ہوں جہاں حواس اور قوا کمزور پڑھنے لگتے ہیں اور انسان چاہتے ہوئے بھی ویسا نہیں رہ پاتا جیسا جوانی میں ہوا کرتا تھا مہ پارہ بیگم اپنے مخصوص انداز میں بولی ایک اہد نعمہ ٹیم پایا تھا ہمارے آپ کے درمیان کہیں تو اس کے مندرجات ایک مرتبہ پھر گوش گزار کر دوں اس کی ضرورت نہیں آپ زہمت نہ کیجئے کیونکہ اس کے مندرجات الف سے لے کر یہ تک مجھے بخوبی یاد ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کو بھی یاد ہیں وہ اب تک اچھا ان کے مخاطب نے اپنی موچوں کو تاؤ دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ان کے انداز پر غور کیا یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس وقت آپ اپنی سلطنت کے اندر ہیں نوکر ملازم خدمتگار سب آپ کے اپنے ہیں آپ بے خوف ہو کر بات کر سکتی ہیں بات صرف اتنی سی نہیں ہے چودری صاحب ماپارہ بیگم نے باریک کتری چھالیا پھاکتے ہوئے کہا بات پھر عمر کی اس منزل کی آ جاتی ہے جس تک پہنچ کر ڈر خوف سب ختم ہو جاتا ہے اور کہنے والی بات کہتے ہوئے کوئی عمر مانے نہیں رہتا ماں سوائے احترام کے ٹھیک کہتی ہوں گی آپ اس شخص نے مطانت سے جواب دیا بہرحال میرا مچورہ یہی ہے کہ سلمان کے سلسلے میں ذرا احتیاط ہی واجب رکھیے وہ خود بھی بہت سے لوگوں کو اتنا نہیں جانتا اس کی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ غیر متعلقہ لوگ اس سے دور ہی رہیں یہ فیصلہ خود اس کو کرنے دیجئے کہ متعلقہ اور غیر متعلقہ کون ہے جب ہی چودری صاحب وہ صحت پاسکے گا ماپارہ بیگم کے لہجے میں قطیت جھلک رہی تھی ٹھیک ہے وہ شخص اٹھتے ہوئے بولا چلتا ہوں پھر پھر کبھی حاضر ہوا تو اس موضوع پر بات کریں گے ارے بھائی ہم تو ملاقات کے پروگرام ہی بناتے رہ گئے اور یہ مص سمیہ سلطانہ شہرت کے میدانوں کو عبور کرنے میں کمال حاصل کرنے لگی ہیں کرن فاطمہ نے مختلف اخباروں کے مخصوص ایڈیشنز والے صفحات اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا اچھا مہرین قدر اشتیاق سے آگے بڑھی یہ سمیہ سلطانہ وہی ہے نا ممانی فیم بلکل وہی کرن نے سر اٹھا کر کہا آپ خود ہی اندازہ کر لیں گی اس مختصر تعرف کو پڑھ کر کہ محترمہ دراصل بے حد متوسط طبقے سے اٹھ کر اچانک فنکارہ بننے چلی گئی حیرت تو اس متوسط طبقے پر ہے جس نے اسے جانے دیا کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ ایسے گھرانوں میں ایسے بولڈ سٹپ لیے جانے پر خاصی لے دے ہوتی ہے مہرین نے کرن کے سامنے سے چند اخبار اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا یہ بھی اب ماضی بیت کا حصہ بن کر رہ گیا ہے کہ متوسط طبقے کے لوگ ایسے اقدامات پر طوفان اٹھاتے تھے اب گلیمر اور لائم لائٹ ایک علامت بن گئی ہے عزت ناموری اور دولت کی شہرت کی یقیناً سمیہ سلطانہ کے گھر والے بھی اس نئی صورتحال پر ناراض نہیں ہوں گے کرن نے اپنی معلومات جھاڑی ایک تو یہ حسن میاں نہ جانے کہا اچانک اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمارا تیشدہ ہفتہ ملاقات بھی یوں ہی ضائع ہو گیا مہرین نے اخبارات پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد انہیں واپس کرن کی میز پر رکھتے ہوئے کہا ان کی خیر منائیے جانگیر نے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کرتے ہوئے کہا سنا ہے کسیر سرمایے کے ساتھ یہ صاحب ایک نیا روزنامہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس مقصد کے لیے جگہ خرید کر عمارت وہ پہلے ہی تعمیر کر چکے ہیں اور اب کچھ تقنیقی قسم کے مسائل سلجھا رہی ہیں ہم مہرین کا ماتھا ٹھنکا اور کہا حسن کیا ان کا مشیر پوائنٹ ہو گیا ہے نہیں ایسی تو بظاہر کوئی بات نظر نہیں آ رہی لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ حسن صاحب سے مستقل طور پر ایک کولم لکھوانے کے لیے اسرار کر رہی ہیں یہ کولم سیاسی موضوعات سے متعلق ہوگا یہ بات تمہیں کب سے معلوم ہے مہرین نے جانگیر کو قدر درشتی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا یہی کوئی ایک دو دن پہلے سے جانگیر نے بے نیازی سے کہا بظاہر تو حسن صاحب صرف ان کو تقنیقی مشورے دیتے نظر آ رہی ہیں اس لیے بلال زفر کو مختلف لوگوں سے ملوانے کا کام بھی انہوں نے اپنے سر لیا ہوا ہے کمال ہے مہرین نے کرن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہم آفس میں اس کے تھوڑی دیر کے لیے آنے کو آن لکر کے ہی کسی کام کے سلسلے کی مصروفیت سمجھتے رہے اور وہ بلال کے کام کرتا پھر رہا ہے اس میں گھبرانے یا غصہ کرنے والی بات کیا ہے میم دوستی دوستوں کے کام آتے ہیں اور حسن تو خاصے دوست دار آدمی ہے بلال زفر کا کام سیٹ ہو گیا تو فارغ ہو جائیں گے حسن صاحبی کرن نے اسے تسلی دینے کے سے انداز میں کہا یہ تو محض خیال ہی ہے نا دل کو بہلانے والا مفروضہ مہرین نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا ورنہ جس حسن کو میں جانتی ہوں وہ یوں ہی اپنا کام چھوڑ کر دوسروں کی مدد کرتے پھرنے کا قائل نہیں اور وہ بھی اب جبکہ پرچہ پریس میں جانے میں کچھ دن ہی باقی ہیں اور اس کا بہت سا کام باقی ہے خصوصاً مہپارہ کے متعلق مضمون کی دوسری قسط شائع ہونے سے پہلے ایک بار ان کو دکھانے والی شرط پوری کرنے والی بات اتنی اہم ہے کہ حسن اس کو نظرانداز کر ہی نہیں سکتا پلیز ڈونٹ وری مہم میں ابھی حسن صاحب کو کانٹیکٹ کرتی ہوں اور انہیں یہ سب کام یاد دلاتی ہوں جو مجھے یقین ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں بھولے ہوں گے کرن نے اپنے موبائل پر حسن کا نمبر پریس کرتے ہوئے کہا وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہے کچھ دیر بعد اس نے موبائل کان سے ہٹا کر کہا دیکھا مہرین نے یوں کہا جیسے کہہ رہی ہو کہ میری بات درست تھی ایسا کرتے ہیں کہ جو کچھ اس بار ہم نے ماپارہ بیگم کے متعلق لکھا ہے اسے دن کو دکھانے کے لیے ہم خود ان سے ملنے چلے جاتے ہیں اب ایسا بھی نہیں کہ وہ ہم سے ملنا ہی پسند نہیں کریں گے کرن نے ایک اور راستہ سجھایا یہ بات نہیں ہے مہرین قدر مایوسی سے بولی میرا خیال ہے کہ حسن تمہارے ساتھ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ اس کی ان سے شناسائی ہے اور جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے تو آج اے پی این سی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے جانا ہے تو پھر میں اور جہانگیر چلے جاتے ہیں کیوں جہانگیر چلیں اندرونے شہر فالودہ اور گول گپے کھانے کرن نے خوش دلی سے جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے جہاں مرضی لے چلیے جہانگیر نے مسخرے پن سے کہا آف ہو مہرین نے جنجلا کر کہا میں نے کہا نا کہ وہاں جانے کے لئے حسن کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے یہ کمیٹمنٹ وہی ان سے کر کے آیا تھا اور وہی اس کو نبھائے گا بھی جہانگیر نے کچھ کہنے کے لئے مو کھولا کرن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا اور مطانق سے مہرین سے مخاطب ہوئی ٹھیک ہے مہم ہم حسن کے آنے کا یا اس سے رابطہ ہونے کا انتظار کر لیتے ہیں پھر مل لیں گے مہاپارہ بیگم سے مہرین واپس اپنی ٹیبل کی طرف چلی گئی اصل بات تو یہ ہے مہرین کے آنی کہ تم اس پرچے کو چلانے کے لئے حسن کمال نامی بے ساکھی کی اتنی عادی ہو گئی ہو کہ دوسرا کوئی شخص تمہیں کتنا ہی اچھا کام کر کے کیوں نہ دے دے تمہیں تسلی نہیں ہوگی کرن اس روز اپنے کام کے دوران کن اکھیوں سے بو کھلائی ہوئی مہرین کو دیکھتی ہوئے سوچتی رہی خدا جانے تمہاری سوچ کا انجام کیا ہوگا اس نے آخر میں سوچا اور اپنے لکھے ہوئے صفحے کو ایک مرتبہ پھر پڑھنے کی غرض سے اس پر نظر دوڑانے لگی موسیقی